ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر نسول اللہ رانہ محرم ناظرین آرکان گلا کچھ مفید باتیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بیماری سے پچھنا ہو تو بیماری کا علم ہونا چاہیے گا ناظرین میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہے نیزل پولپائی ناظرین میں غدود بن جاتے ہیں جیسے انگور ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسلام اناظرین بن جاتے ہیں ملیز کی اس کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہوں گے لیتی ہے اس کے اوپر سب سے در جو بات ہوئی ہے وہ ایجپٹ میں ہوئی تھی ورلڈ اینٹی کانکرس ہی ہماری مصر میں ان کائرو میں مصر تو خرشہ ملک کا نام ہے ایک سو دس ملکوں سے ہی ہیں ٹھیک کہ ڈاکٹر آئی ہو گئی تھی میں نے پاکستان کی نمائجی اس میں کی اس میں انہوں نے ناظرین میں جو مین پرابلم تو ایک ہڈی کی ہوتی ہے کہ ناظرین میں ہڈی ٹیڑی ہو جاتی یا بڑھ جاتی جس کو ڈینس کرتے ہیں دوسرا نیزل پولپائی کہ ناظرین میں جو حدود ہیں یا ٹربیلیٹس بہت وقت وہ ہائپر ٹرافی کر جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ ناظرین میں جو رستا ہے وہ بند ہو جاتا ہے یا اس میں رکاورڈ آنی شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر مریض رات کو ناظرین بند محسوس کرتا ہے دن کے وقت تو رولے گولے میں گزر جدتی رات ہو کہ اوکھیں ہوں ہیں یہ میں اسے بات کہا رہا ہوں کہ یہ اوکھا ہونا یہ وہ مریض جانتا کہ جس کے ناظرین بند ہے وہ پھر مریض آگے میرے پاس بچہ رات پریشان ہوتے ہیں روتے پریٹھتے ہیں پھر ڈاکسٹر فڈا ناظرین کھول دے تو پھر ناظرین کھولنا پڑتا ہے میرے پاس جیسے مریض ہے وہ کل بھی ایک آیا دوسرا مریض میرے پاس دس بیلہ سے تھا تو ایک سگودہ سے تھا دو تین پیشنٹ ایک میں سے ہم نے نکال لے ایک کو مرموسے پروسیجرز ہوتے ہیں ناظرین کا جو روت ہے اس کو کلیر کرنا نہ ہوتا ہے جیسے آپ کی سڑک ہے آپ کی گاکھی نالی ہے اس میں پتھر پھنس گیا اس کو نکال لیں نہیں نکال لیں گے گھر سارا چوک ہو جائے گا اس طرح ناظرین میں پولر بنے ہوئے ہیں اب پولر کی کئی ایکس کے خام ہیں کچھ الرجی سے ہیں جیسے ابھی یہ ایک کامسلس ہے جس میں میں پاکستان کو ریپیزنٹ کیا تھا لب دی نوز اس میں بھی انہوں نے ایڈیا یہ ہی دیا تھا کہ لب دی نوز سے مراہ یہ نہیں کہ اپنے زبان سے آپ ناک چھتنا شروع کرتے ہیں یا اس کو پیار کرنا شروع کرتے ہیں لب دی نوز کا پیچھے تھا کہ اس شروع ریمین اوپن موٹر پہ کی طرح ناک کھلا ہونا چاہیے رات کو اور دل کو آدمی سانس پرہ پھلے اور اس کے لیٹس ٹیکنیکس ہیں اور اس کے لیے لیزر سرجی بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی اچھی ہے ایک ٹیکنیک آئی جس کے ساتھ پہلے تو اردود ہوتے تھے کٹنے پڑھتے تھے بلیڈنگ ہوتی تھی پٹیاں لگتی تھی اب یہ ہے کہ سرجنٹ پہلے ڈیسائیڈ کر رہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے لیزر سرجی کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ اس کا ڈومین ہے جیسے ہارٹ کا مریض ہے آپ ڈاکٹر کا پتا ہے کوئی پتا ہے کہ میں نے انڈیو پلاسٹی کرنی ہے سٹنٹ ڈالنا ہے اس میں اوپن ہارٹ سرجی کرنی ہے انڈیپنس اپان دی ایکسپیرینس اینڈی ناولیج آف دیکھ سرجن جو ایک دکھی بندہ آجائے جس پرابلوں کے ساتھ آجائے اس پرابلوں کو دور کریں ہم نے پوری زندگی اپنے لگا دی ڈاکٹری is not a joke سب سے مشکل سب سے نمت طویل جو علم ہے وہ میڈیکل کا ہے کیونکہ انسان سب سے پچیتا مشینری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا یہ وہ مشینری ہے میں بیٹھا ہوں یا آپ لوگ جو سن رہے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری کائنار میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے انسان بنایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے لارڈ فیز پراؤڈ آف کریٹنگ تسیم بندی ہے تو اس کا جو میکینک بننا یا اس کا ڈاکٹر بننا بڑا اکھا کام ہے اس کے لئے عمریں گزر جاتی ہیں ڈاکٹری بہت مشکل سا پروفیشن ہے پڑھنا بھی ہے پھر پڑھانا بھی ہے پھر اس کے بعد اس کو مریضوں کو جو ایلنگ ہمیریٹی ہے اس کی صرف خدمت کرنا اس سلسلے میں وہ لب دی دوز جو ملیلہ میں ہماری کانفرنس ہوئی ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناغ کو انہوں نے ناغ میں تین چیزیں کہیں تھی تھی ایک تو ناغ میں رکاورٹ ناغ ہڈی بڑھ جائے تو ہڈی کا آپریشن بسپن میں بھی کیا جا سکتا ہے میں نئی بات نہیں بتا رہا ہوں ناغ کی ہڈی کا آپریشن پہلے اٹھانہ سال سے پہلے نہیں ہوتا تھا اب یہ اگر دس سال بارہ سال کبھی اگر ہو ہڈی بڑی ہوئی ہے ڈی ایلنس ہے تو اس کی ہم سپٹو پلاسٹی کر دیتے ہیں ڈی ایلنس جو کرٹ کیا جاتا ہے ان دی ایج ایٹین اڈ ایباو اس کو پھر ایس ایم آر آپریشن کا اس کا نام ہوتا ہے تو وہ خیلی ٹیکنیکل باتیں اتنی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا ناغ کی ہڈی کا آپریشن بچپن میں بھی آپ اس کو روکے نہ رکھیں بچہ جی اٹھانہ سال میں پہنچ جا کنویڈ ہو رہا ہو جائے کیونکہ ناغ کی ہڈی جا پڑھتی ہے تو اس سے پھر سائلوسائٹس ہوتا ہے کان پر بڑا مراسل پڑھتا ہے بچے کو دماغ ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم امپرووڈ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کر دیا دنیا جو ہے بہت بہتر ہوگی آج سے چالیس سال پہلے آج سے پچانس سال پہلے کام تھی یعنی پہلے تو اینک بھی کوئی نہیں ہوتی تھی بڑے بڑے بادشاہ مغل بادشاہ ان کو اینک نصیب نہیں تھی یہ تو ایک ارہ آیا جس میں نئی نئی چیزیں اجاد ہوئی ہیں اینک پہلے اجاد ہوئی وہ لوگوں میں رج بس گئے گئے اینک بچوں کو بھی لگی ہوتی ہے جوانوں کو بڑوں بڑی مائنس لیکن جب ہم کسی کو آلہ سماد یہ ملے ہاتھ میں ہیں یہ آلہ سماد ایک چھوٹا سا ہے یہ اگر ہم کان میں لگا دیتے ہیں نظر نہیں آ رہا تھا تو من جب بات کرتا تھا نہیں کہ آلہ لگانا یا بی بی انہیں نے ڈاکس آت سانلوک کی ڈوڑا کہہ گئے یہ ہی مطلب ایسی کوئی بات نہیں جو اینک لگے ہیں بندے کو کوئی بندہ آندہ نہیں کرتا کیونکہ اینک پہلے آئی ہے وہ پاشرے میں رج بس گئی ہے پیپلی ہیں پیپلی ہیں پیٹکل یہ لگتے ہیں یہ لگتے ہیں آپ کی ہیرنگ بہتر ہوتی ہے آپ کی ہیرنگ بہتر ہو جاتی ہے آپ مٹینز اچھی لیتے ہیں آپ اگر کسی چیز کو کسی چیز کو آرلائز کرنا ہے کسی کے ساتھ آپ نے کومنیکیشن کرنا ہے تو یہ سننا تو بہت امپورٹن چیز نہیں آپ دیکھیں کہ جو بلائنڈ ہیں انکی کرکٹ ٹیم ہیں جو ڈیف ہیں انکی نہیں ہیں انسان زیادہ ہندی کیپ ہو جاتا ہے سموز ایک بندہ کچھ نہیں سن سکتا ہیس بچارہ وہ تو ایک معاشرے پہ بھی اپنے آپ پہ اوپر بوجھ ہو جاتا ہے اس لیے میں یہ کہوں گا سب سے در جس کو میں زور دینا ہے اس کے اوپر بعد پھر بعد میں ہماری واشنٹر کی کانفرنس میں بھی ہوئی ورڈی ایڈی کانفرنس تھی واشنٹر میں یہ ان کا زبردستاری غیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایکسپو سینٹر میں ان ملی یہ فوٹوگرار بھی ہے طرح طرح کہ انہوں نے ہیرنگ گیٹ بتائیں کہ اب یہ مختلف قسموں کے جیسے آپ کا موبائل ہے پہلے اتنے بڑے بڑے تھے پھر وہ بازوالا آگیا پھر اس کے بعد آستا آستا اب وہ چھوٹے ہیں اسی طرح جو ہیرنگ گیٹ ہے اس کے لئے بھی مختلف قسمیں ہیں ان کی قیمتیں مختلف ہیں دیکھیں اتنا ضرور ہے کہ اللہِ سماعت برہ پن میں سستا اور آسان علاجہ یہ میں ایک سرو بن تھا میں جب انڈیا میں گیا ہوں پانچ سار کانفرنس کا میں نے فتح کیا اللہ کی میرے معنی سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایک سائنٹیفک سیشن میں جو ڈلی میں پہلا تھا پھر سار کا اس کو میں نے چیر کی اس میں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ انڈیا کے جو میڈیکل کوئر کے ہیڈ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سائنٹیفک سیشن کو چیر کر رہے ہیں اور پاکیس سارے کے سارے لوگ جس کو کہتے ہوتے ہیں ڈیگری فائیڈ ڈیمٹ ہائیلی کالیفائیڈ پیپل they get distressed جتنی جلدی آپ لگ سکے پہلے دو سال ہوتا تھا پھر ایک سال پہ آیا پھر چھ ماہ پہ آیا اب جو اچھے قائنی کے ہسپٹل ہیں جس دن بچہ پیدا تھا اسے دے اس کا کام ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس کو پرابلم ہے سننے کی تو اس کو اللہ لگ دیا تو وہ ماشاءاللہ سنیں گا پھر بولے گا بزاتے خود گونگا پھر کوئی بیماری نہیں ہے بچہ جب سنیں گا تو بولے گا اب اس میں ایک بریک تھو تھی جو اولینڈو کی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹوگرام اولینڈو میں جو ہماری ورڈ پریزیڈنٹ ہے پروفیسر جنیفر بسیکلی کالفورنیا ہاؤس کی جانئی کہ دنیا میں سب سے بڑا کاموں کا اور سب سے مہنگا اور صفیسٹیکیٹر کلینک ہے اس میں وہ انچارج تھی وہ آئی ہے اور وہ ورڈ پریزیڈنٹ بھی تھی یہ اولینڈو میں مرے ساتھ کھڑی ہیں انہوں نے مجھے چھوٹی سی سی ٹی بھی دی ہے کہ یہ اپنے ملک میں لے دیں یہ قرآنی بات ہے دو ہزار دو ہزار تین کی بات ہے کہ اس کو آپ ٹی وی اپنے پروگرام میں نے بتایا گئی ٹی لیوی ان میں میں ٹاپ دے تھا وہ بڑی امپریس ہوئی کہتی اس ویلی گوڈ کے پاکستان بات دے ڈاکٹر دے اسے ڈلیونگ دے نالیج تو در الیکٹرونک میڈیا اور ٹی وی پی ٹی وی سینٹر لاہور سے میرا پروگرام اللہ کی مل معنی سے روج پہ تھا ٹاپ ٹن پروگرام میں چلتا تھا کرامت مغل صاحب میرے پروڈیوسر تھے انہوں نے بڑی چاندوانی جیسے کونہ مشک بندے ہوتے ہیں انہوں نے پورے کلر سکیمیں انہوں نے ریٹس چیمیں انہوں نے یہ پروگرام میں یہ جو چکری سی سی دی تھی منٹ آ دے منٹ کی جو بھی ابھی میں اس میں بھی آپ کو دکھاؤں گا تیسے ایدھے چیمیں جیسا جگہ کی نیرے پروگ پروگا موسیقی 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 تاکہ لوگو پتہ چلے گی کہ نئی چیزیں کون کون سی آگی ہیں اب کاؤگری اپراندل پتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ کرواتے تو اس کے باہر بھی آگا لگا لگا لیا تو اس کے باہر براہر باہر بختم ہو گیا یہ پروسیس ہے یہ نہیں ایوٹ توکرین پرانٹ کے بعد اس کو سپیش تھیلپی کے لیے پورا رہمیٹیشن پروان ہوتا ہے پر لیکن اللہ کے لئے جیسے بندہ پروسیس پر پڑھتا ہے وہ منظر پہ پہنچ جاتا ہے جو نہیں پڑھتے وہ زیرو پوائنٹ پہ دیکھنا تو یہ ہے کہ بندہ کرتے کچھ نہیں ہے جی بیس کمرے میں بیٹھا ہے تو وہ تو کوئی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں کرنا آپ نے سٹرگل کرنا ہے تو فائیڈ اگنس ڈیفنس یہ سمجھ دارے مجھے ملائشیا میں دیئے انہوں نے جب میں نے پاکستان کو وہاں ریپریزنٹ کیا کہ گو ٹوئر کنٹری ورک آن دا پروگرام سننا صاحب کے لئے جتنے لوگوں اس کی لئے پھر میں ناروال میں بھی گیا ہوں میں نے وہاں بھی کیمپ لگایا ڈاکٹر ایجی ایتنا برارالاک صاحب نے مجھے وہاں ریسیب کیا ڈی سی او ساتھ تھے ان کے بائی میجر سرالالاک پر تھے پھر ہم نے سورا شفیہ اسپتال میں ملیزوں کو فری دیکھا بھی میں نے ان کو آلے بھی دیئے اور وہ اپنے بڑا چھا اسپٹل تھا جیسی میں بڑا امپریس ہوا کہ اتنی دور دراد ایریے میں اور ریموٹ ایریے میں اور غریب لوگوں کا ایلائی بڑے چھتی کے سرال ہوتا تھا اور میں نے بھی فری برید دیکھے بھی ہیں اور وہاں پر جو بھی سماعت کے امیلی پیشنٹ ہیں ان کو آل ہرنگیٹس پر آلیں کوئی بندہ دنیا کو فتح نہیں کر سکتا لیکن جتنا میرا حصہ میں ڈال سکتا ہوں مجھے ڈالنا چاہیے جتنا آپ کا حصہ ہے آپ ڈالیں to improve the health of the people health کو گورے نے ملت کا ہے میرے جو پی ٹی بی کا پروگرام تھا مرے opening sentence ہی ہوتے تھے health is wealth آپ نے کہا یہ بات تو ہم نے ہر کس سے سنی ہے نہیں اس سے آگیا کہ health is wealth and health is a crown سر پہ اقتعا جیسے which is only visible to the sick جو کہ بیمار میں نظر آتا ہے تندلس کوٹلس کی قدر نہیں ہے شخص کے ایک آنکھ نہیں ہے ایک ناغ مند ہے ایک کٹان کوٹے ہوئی ہے اس سے جا کے پوچھیں وہ کہے گا کہ سب کچھ یہ صحت ہے health is wealth اس لئے اپنی صحت کا خیال رکھیں صحت کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں ہر چیز بڑی امپارٹن ہے انسان کا جسم سال لیکن کچھ چیزیں بہت وائٹل ہیں جو سننا ہے یہ تین مجر ڈیسیبلیٹی hearing loss is a major ڈیسیبلیٹی وین بھی اسی طرح ہے فی چلنا پھرنا تو اس کے لئے ہمیں کام کرنا میں کر رہا ہوں یہ جی روڈ میں میرا اپنا یہ ماشاءاللہ میں نے بنایا ہوا ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کا بلا کرتے ہیں اللہ تعالی کی میرے معنی سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف تھی قسم فائٹ کر سکتے ہیں آلہ سماعت ہو سنجری ہو عدویات ہو لیکن آلہ سماعت زیادہ سمپل زیادہ آسان اور زیادہ لونگوں میں ایزی ایفیکٹو ہو جاتا ہے جبکہ باقی چیزیں جو ہیں نہیں ان کے لئے پھر کافی کام کے پڑھ دے گا تو کوئی اتنا بڑا مسئل نہیں ہوتا وہ لنگ جاتا ہے لیکن یہ باقی جو ڈیفنس میں سنجری بغیرہ ہے اس میں میں آپ اس جمعہداری سے بتاتا ہوں اس کا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اپ ہے ہمارے اس لئے ابھی کوئی ایفیکٹو نہیں ہو رہا یا لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پائے کہ وہ سنجری تو ہو گئی ان کو اب یہ جی بتا کہ اس کے بعد بھی اس کا ایک سلسلہ شروع ہونا ہے اس کے لئے پھر لوگوں میں ٹائم نہیں ہوتا وہ کہتے چھڑوں پرے ہر چیز اس سے ٹائم بھی ہے بجٹ بھی ہے تذجیحات بھی نہیں تعلیمات سے بھی بڑا کچھ ہے لیکن بچے سونے اس سے میں نے دیکھا کہ میں مطلب میرا پرٹیکل ایکسپیرنس ہے میں نے چانوں صوبہ میں میں گیا ہوں میں کوئٹا میں بھی گیا ہوں علاقی میں بہتا ہے وہاں بھی ساتھ ہماری دوسری نیشنل ہیئٹی کاؤنٹرس تھی کراچی میں بھی گیا ہوں پشاور میں بھی بھی ڈیٹھ سال پہرے گیا ہوں میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ابھی سیت کے لئے بہت کم اور خاص اپنی ایڈی کے لئے دو چھڑوں پر اٹھیں کیوں بھی کرنا دی میں لئی یہ نہیں یہوں فٹپااتے پیٹھے مدر کوئی ڈالانے کوئی ڈھوٹا نکال دے نکال دے نکال دے اس لئے یہ میرا آپ کو پیلام ہے کہ اپنی سیت کا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں بچوں کے لئے تعلیم بھی ضروری ہے لیکن سیت اسے در ضروری ہے تو ہماری دوسری کانفرنسی نیو یارد میں وہاں پر یہ انڈیا سے آئے ہیں ڈیلیگیٹ ہیں میرے ساتھ کرنے ہیں ساتھ میرے بلڈ پریزیڈنٹ بھی کھڑی ہیں انہوں نے پھر وہاں کے انڈیا کے مسائل کے اوپر انہیں صرف آگتی ہیں اور انڈیا کے مسائل وہ ہی ہیں جو نہور کے ہیں یا کراچھی کے ہیں تو کوئی مڈیگری بیماریات ہوئی ہیں لوگوں میں اور موسم ہی ایچ ایسا ہے موسم کا مین روڑ رکھتا ہے موسم، آبہ ہوا، The way of living ساری وہی ہیں جو دنی میں ہے میں نے دیکھا ہے، میں لکھنا ہوا، میں لکھنا ہوا، میں لکھنا ہوا، میں لکھنا ہوا، تمام شہروں میں جانے کا موقع ملا اور بومبے میں بھی گئے ہیں وہاں بھی دیکھا ہیں سیمپل سی بات ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے مسائل اپنے ہیں ہم نے ان کو حل کرنا ہے یہ ایک تھرڈ ورڈ ہے تیسری دنیا جتنا بھی اپنے عوام کو اچھی انفرمیشن دے کے فیصلیز دے کے بہتر کر سکے اسے ہمارا ملتو ہے یا یہ خطہ ترقی کر سکتا ہے ڈھینکیو ڈھینکیو ڈھینکیو